حضرت مولانا جلالو دیر رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد کامل یقین ہو جائے تو انسان لا تدات بریائیوں سے بچ سکتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی حیبت غالب ہوگی لوگ سمجھتے ہیں کہ بوت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے بلکہ ہر وہ چیز اس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بوت ہے تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز مت چھوڑو اے انسان ان سے کچھ سیکھ جن کے جسم میں کھنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا حضرت مولانا جلالو دیر رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب رشتے وقت کے ساتھ ساتھ رگ بدلتے ہیں سوائے ماں کے وہ ویسے ہی رہتی ہے جیسے وہ ہوتی ہے یاد رکھنا دوستو اگر آپ محبت کا کرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو چاہے ان کی مجودگی ہو یا غیر مجودگی صرف ان کی بلائی دیکھیں کشتی بھی نہیں بدلتی دریا بھی نہیں بدلا دوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا شوق سفر ایسا عرصے سے یارو منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا گلت کو گلت کھل کر کہیں کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے تلوے چٹنے والوں کی نہیں دور ہو کے بھی پاس رہا کرتے ہیں تیری یادوں کے سہارے جیا کرتے ہیں تجھ سے کوئی شکایت نہ گلہ کرتے ہیں تو رہے سلامت بس یہ ہی ہم دعا کرتے ہیں بدن میں طاقت لانے کے لئے صرف تین چیزیں نہار مو کھاؤ نیم گرم پانی چنے اور شہد کے ساتھ خوشک خجور کھاؤ آئین فقط ازاد اور خود مختار قوموں کے لئے ہوتا ہے غلاموں کے لئے بدوق شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر موتی کچڑا میں گر جائے تو قیمتی ہے اور گرد اگر اسمان پر بھی چڑ جائے تو بھی بے قیمت ہے منی کو گاڑا کرنے کا آسان سا نسکہ ایک چمچ سفید مسلی کا پوڈر آدھا لیٹر دودھ میں ڈال کر دھمی آنچ پر پکائیں جب دودھ ڈیڑھ کپ رہ جائے اور صحیح گاڑا بھی ہو جائے چلے سے اتار کر تھنڈا کر کے چینی ڈال کر کھائیں کمزوری ختم پانی جسم کو پکیزہ کرتا ہے آنسو انا کو علم اکل کو پکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پکیزہ بنا دیتی ہے وائس آف صدہ بہار کملانا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے دوستو أ